مرقب عذافی اور مرقب عشاری پڑا ہے اور آج کا ہمارا انمان ہے مرقب عذافی مرقب عذافی دو اسما کا مجموعہ جس میں ایک مداف ہوتا ہے اور دوسرا مداف علیہ ہوتا ہے یعنی مداف سے مراد ایک عذافہ والی چیز ہوتی ہے اور مداف علیہ جس کے قبضے میں کوئی چیز ہوتی ہے تو گویا مداف اور مداف علیہ مل کر ایک مرقب بناتے ہیں جو مرقب عذافی کہلاتا ہے اور اپنی قسم میں یہ مرقب ناقص سے متلقہ ہوتا ہے ناظرین آپ کو یاد ہو کہ مرقب عذافی میں جو قائدہ ہم نے پڑا تھا وہ یہ تھا کہ مداف پہلے آئے گا اور مداف علیہ بات میں آئے گا مداف کے آخری حرف کے اوپر جو تنوین ہوگی اسے ہم حلکہ کر دیتے ہیں یعنی ایک دمہ ہو جائے گا اور مداف علیہ کے آخری حرف کے نیچے ہمیشہ کسرہ لگے گی اور ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ جب بھی کسی مرقب عذافی کی وسط جاننی ہو تو اس کا اندازہ اور اعتراف مداف علیہ کی حالت سے کیا جائے گا جو کہ حالت جر ہوتی ہے اور اگر ہمیں کوئی مرقب عذافی کی اعرابی حالت کے بارے میں پوچھے تو ہم اس کا اندازہ مداف کی صورتحال سے کریں گے جس کے اوپر حالت رفع ہوتی ہے یعنی دمہ ہوتا ہے اور حالت رفع ہوتی ہے تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم میں وہ کون سی مسئلے ہیں جو کہ مرقب عذافی کی ہیں تاکہ ہم مداف اور مداف علیہ کے تو اللہ کو سمجھ بھی سکیں ہم غور کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ لفظ ہے حزبن یہ ایک اسم ہے اللہو ایک اسم ہے اب جو حزبن ہے یہ بولتے ہیں جماعت کو اور جب اللہ کے ساتھ یہ ملے گا تو یہ بن جائے گا حزباللہ اب دیکھیں اس کی حید پہ غور کریں حزب جماعت ہے اور اللہ کی جماعت تو حزب گویا ملکیت ہوئی کس کی اللہ کی تو پھر ان دونوں میں مداف کون سا ہوا حزب اور اللہ کیا ہوا مداف علیہ تو اس کا مطلب ہے یہ بن جائے گا حزباللہ ابھی دیکھیں یہاں پہ یہ تنوین تھی یہ تنوین حلقی ہوئی اور یہاں پہ حزب یعنی با کے اوپر دمہ آ گیا یعنی اس کو ایک سنگل ہو گئی تنوین دمہ کی تنوین سنگل ہو گئی اور یہاں پہ اللہ کے آخری حرف ہا کے اوپر دمہ تھا اور یہ دمہ چینج ہو گیا کسرا میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حزباللہ تو گویا ہم اگر حالت اعراب کے بارے میں جانیں گے تو اس لفظ سے مدافع سے اندازہ کریں گے کسی بھی مرکب کا اور اگر ہم اس کی وسط کے بارے میں یعنی وہ نقرہ ہے یا معرفہ ہے تو ہم مدافع ایسے اندازہ کریں گے حزباللہ ایک مثال ہوگی اللہ کی جمعات دوسری مثال آزاب اور جب یہ آخرتوں کے ساتھ ملے گا تو یہ بن جائے گا آزاب آخرتی تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ مدافع اور یہ مدافع علیہ ہے اور اس کا ترجمہ ہوا آخرت کا آزاب تیسری مثال یوم دن کو کہتے ہیں قیامہ یوم ایک قیامہ جو آخرت کا دن ہوگا یوم القیامتی تو یوم مدافع قیامتی مدافع علیہ ہے دونوں کو ہم رقب اضافی کہیں گے چونکہ یوم اضافہ ہے ملکیت ہے قیامہ کی اسی طرح قیامت کا دن چوتھی مثال رب پلاس فالاکن تو فالاک کہتے ہیں صبح کو یعنی رب کس کا صبح کا تو رب فالاکن کا مطلب یہ ہوا کسی صبح کا اسی طرح الہن کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے اور الناسو مدافع علیہ ہے الہن کیا ہے مدافع جب یہ ملے گا تو مرقب بنے گا مرقب اضافی الہن ناسی لوگوں کا رب اگری مثال رب پلاس آلم ایک مدافع رب آلم مدافع علیہ ہے رب آلم کسی جہان کا رب اور اسی طرح رب العالمون یعنی جہانوں کا رب یعنی اس میں رب کیا ہوا مداف آلمین کیا ہوا مدافع علیہ ہے یہاں پہ ایک بات سمجھنے والی ہے کہ یہ جو واو ہوتی ہے یہ بھی دمہ کو ظہر کرتی ہے اور یہ جو یا ہوتی ہے یہ زیر کو خالت جر کو ظہر کرتی ہے لہٰذا جہاں بھی جمع سالم آئے گا تو جمع سالم کا واو دمہ کی نشانی ہوتی ہے اور یا جو ہوتی ہے وہ کسرہ کی نشانی ہوتی ہے تو گویا یہاں پر بھی کوئی مداف اور مداف علیہ کے قائدہ کی خلافرزی نہیں ہے بلکہ یہ جمع کا سیگہ ہے تو گویا ہم نے یہ جانا کہ مرقب ناقص میں مرقب عذافی کو سمجھنے کے لیے مداف اور مداف علیہ کا مجموعہ ہوگا پہلا حرف مداف ہوگا دوسرا مداف علیہ ہوگا مداف کے آخری حرف کے اوپر دمہ آتا ہے اور مداف علیہ کے آخری حرف کے نیچے کسرہ آتا ہے یہ دونوں کی نشانی ہے اور مداف علیہ وسط کو پیش کرتا ہے وسط کا اندازہ مداف علیہ کے آخری حرف کے اوپر عراب سے لگاتے ہیں اور اسی طرح حالت عرابی جو ہے وہ مداف علیہ سے جانی جاتی ہے اور جو مداف وسط ہے نقرہ ہے یا معرفہ ہے وہ ہم مداف علیہ سے لگاتے ہیں اس کا اندازہ تو یہ مثالیں ہیں جو کہ قرآن حکیم کی مثالیں ہیں آپ لوگ جب بھی کوئی مثال پڑھیں تو اس پہ غور کریں کہ اس کے معنی میں کوئی اضافہ پایا جاتا ہے اگر اضافہ ہوگا تو اس کے ساتھ مداف علیہ ضرور ہوگا اور اگر مداف اشاری ہم نے پڑے ہیں thank you بچوں بہت شکریہ